نعرہ دیا جاتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ لیکن بہت سارے پریوار ہیں بہت سارے پیرنٹس ہیں جو الگ الگ سکولوں کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اور جس کارن وہ اپنی بیٹی کو پڑھا بھی نہیں سکتے لیکن آج ہم آپ کو لے کر پہنچے ہیں کرنال کے ایک ایسے سکول میں جہاں پر فیس بھی کم ہیں اور فیسیلیٹیز بھی آج کے حساب سے کافی زیادہ اچھی ہیں گرو نانا گرل سینئر سکینڈری سکول یہ سکول کرنال کا جو پرانا بسٹینڈ ہے وہاں سے میں چار سو سے پانچ سو میٹر کی دوری پر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکول کا پرانگن ہے اور جیسے ہی ہم سکول میں آگے بڑھتے ہیں آتے ہیں تو آپ کو یہاں پر الگ الگ لیبز تو ملیں گی اور ساتھ میں بہت بڑا آپ کو پلی گراؤنڈ بھی مل جائے گا بچوں کے لیے یہاں پر الگ الگ ایکٹیوٹیز کروائی جاتی ہیں ہر سال سائنس کا ایکزیبیشن ہوتا ہے سمانیہ یان پرتیوگیتہ ہوتی ہے اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچوں کو کس طریقے سے زندگی میں آگے بڑھنا ہے کس طریقے سے اچھے مقام حاصل کرنے ہیں اچھے سنسکاروں کے بارے میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم یہ ٹینشن لیتے ہیں کہ ہر مہینے اپنے بچوں کی فیس کیسے پے کریں گے اور وہ سمسیہ یہاں پر نظر نہیں آتی ہے کیونکہ بہت کم فیس بچوں کی رہتی ہے نرسری سے لے کر پلس ٹو تک یہ سکول ہے اور بڑی ہی شدت کے ساتھ یہاں کے جو تمام ٹیچرز ہیں وہ بچوں کی پڑھائی پر فوکس کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلحال یہاں پر یہ ٹینٹ کلاس ہے اور بچے یہاں پر پڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کیونکہ آنے والے سمیہ میں بچوں کے بورڈ اگزام بھی ہونے ہیں اور ساتھی ساتھ بچوں کے اگزام ہونے ہیں تو پڑھائی میں کہیں بھی بچوں کو تکلیف نہ ہو پریشانی نہ ہو اس لیے بچوں کو بڑی شدت کے ساتھ یہاں پر پڑھایا جاتا ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی بیٹی ایک اچھے سکول میں آ کر پڑھے اچھے مقام پر جائے اچھی فیسلیٹیز اسے ملے اور کم فیس کے اندر ہو تو یہاں پر آ کر آپ پڑھا سکتے ہیں سکول ہم نے آپ کو بتایا گروہ نانک گل سینئر سکینڈری سکول جو کرنال میں بس ٹین سے مہت چار سو میٹر کی دوری پر ہے اگر بچے کو اچھی شکشہ مل جائیں اچھی سنسکار مل جائے تو پھر بچہ اپنے زندگی کے اندر کبھی مار نہیں کھاتا ہے آج ہم آپ کو لے کر پہنچے ہیں گروہ نانک گل سینئر سکینڈری سکول میں جو کرنال میں ستھت ہے یہ سکول سب سے زیادہ کس لیے جانا جاتا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ایک تو یہاں پر فیس بہت کم ہے آپ اپنے بچے کو آسانی سے بینہ کسی پریشانی کے پڑھا سکتے ہیں دوسرا یہاں پر فیسلیٹیز بہت اچھی ہے ہمارے ساتھ پی ایس بیدی صاحب ہیں جو یہاں کے پریزیڈنٹ ہیں پریت پال سنگھ بیدی اور جانیں گے کہ سکول کے اندر کیا کیا خاصیت ہے اگر بچے یہاں پر پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو اس سکول کو کیوں چوز کریں ہمارے ساتھ بیدی صاحب ہیں بیدی صاحب نمسکار کیسے ہیں آپ یہ جاننا چاہیں گے کیا کچھ خاصیت ہے گروہ نانا گل سینئر سکینڈری سکول کی کس کس دشا کے اندر آپ بچے کو آگے لے جانے کا پریاس کرتے ہیں دیکھیں یہ سکول ایک چیریٹیبل انسٹیچوٹ کی طرح رن ہو رہا ہے اور یہ ایک ایسا سکول ہے جس میں منیجمنٹ کے جتنے بھی میمبر ہیں وہ اپنی طرف سے ہر سال پیسہ ڈونیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ بچے وہ بچوں کے بینفٹ کے لیے یوز ہو سکے جو بچے سے کم فیس دے سکتے ہیں تو ہم اس کو سبسیڈائز کر دیتے ہیں وہ پیسہ اس میں یوٹلائز ہو سکتا ہے اور ہم سکول میں جتنی مارڈن فسیلٹی کسی سکول میں ہونی چاہیے جیسے 24 hours electricity ہے ہم نے جین سیڈ لگایا ہویا ہے تاکہ جیسے ہی light جاتی ہے تو جین سیڈ رن کرنا لگتا ہے کہ بچوں کو کوئی difficulty نہ ہو اور ہمارے پاس بہت اچھی کمپیوٹر لیب ہے جس میں بہت اچھی فصیلٹی ہم نے بچوں کے لیے create کری ہے آپ دیکھیں گے تو اس میں بچوں کو بہت اچھی education دی جاتی ہے ہم ہر سال سکول میں science competition organize کرتے ہیں جو سکول کے بچے خود سے اپنے module تیار کرتے ہیں رننگ models ہوتے ہیں وہ ان کو کر کے دکھاتے ہیں سکول میں ہر سال declamation contest ہوتا ہے quiz contest ہوتے ہیں اور ہر سال سکول میں sports day celebrate ہوتے ہیں اس میں سارے بچوں کی participation کراتے ہیں اور بچوں کو اپنے طرف سے gift بھی دیتے ہیں اور cash prize بھی دیتے ہیں اور ہم نے بچوں کو motivate کرنے کے لیے کہ زیادہ پڑے جس بچے کا board کے exam میں 100% کسی بھی سببیکٹ میں marks آتے ہیں تو اس کو ہم 10,000 روپیز بچے کو دیتے ہیں اور 10,000 روپیز teacher کو دیتے ہیں جس teacher کی class کی ہمارا motive یہ ہے کہ جو بچے بڑے بڑے سکول afford نہیں کر سکتے ہم ان کو بڑے سکول جیسی total facilities دے کے total education دے کے ہم تاکہ سماج کے جو جو لوگ جو afford نہیں کرتے ہیں ان کو بھی اس advance رنے پڑھائی مل سکیں یہ شکشہ کی آپ نے بات کی شکشہ کے بینہ جو زندگی ہے وہ ادھوری ہوتی ہے لیکن سنسکار بھی بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں تو کس طریقے سے بچوں کے سنسکار پر فوکس کیا جاتا ہے کس طریقے سے شکشہ کے ساتھ ساتھ جو باقی activities ہوتی ہیں ان پر فوکس کیا جاتا ہے یہ ہمارا جو فوکس ہے اس میں ہے کہ جو بھی بچہ اسکول سے پڑھ کے جائے he should be a good human being اس میں جو humanity کی جو ساری values ہیں وہ اس میں آئیں تو اس لیے ہمارے جو teachers ہیں وہ personal interest لے کے بچوں کو ہر چیز کے لیے تیار کرتے ہیں وہ اپنے سے گھر میں کیسے behave کرنا ہے صفائی کا کیسے رکھنا ہے nature کو کیسے ہم نے maintain کرنا ہے کیونکہ nature ایسا ہے جس کے بغیر جو humanity یہ ختم ہو جائے گی یہ ساری چیزیں بچوں کو اچھے سنسکار دینے کے لیے ہم بچوں کے لیے یہ فوکس کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ بچے سارے اس چیز کو سمجھیں اور تیار ہوں practical knowledge دیکھیں ہم بچوں کو اس طرف تیار کرتے ہیں بیدی صاحب ایک سندیش تمام parents کے نام تمام بچوں کے نام جو اپنے بچوں کو یہاں پر پڑھانا چاہتے ہیں کہاں پر آنا ہے کیسے آنا ہے admission شروع ہو گئے ہیں ایک بار آپ بتا دیجئے دیکھیں ہمارا سکول جو ہے بس ٹینڈ سے صرف پانسو میٹر دور ہے جو بس ٹینڈ سے چار چمن کی سڑک ہے یہ اس کے اوپر ستھت ہے آپ آئیے آپ سکول دیکھئے سکول کی فسیلٹیز دیکھئے ہم کیا کیا سکول میں فسیلٹیز مل رہی ہیں اور آپ کا بچوں کو کس طرح پڑھائے جائے گا تو آپ کی satisfaction ہوگی کہ ہاں یہ سکول ایک ہے ایسا سکول کرنال میں ایسی institute ہے جو بہت کم فیسز پہ ہیں جو بڑے بڑے سکول ہیں ان سے ہم ون فیسز لے کے اور بہت اچھی education اور بہت اچھی فسیلٹیز اور بہت اچھا جو بچوں کو ایک اچھا انسان بننے کی جو ہونی چاہیے جو اس میں قابلیت ہونی چاہیے ہم بچوں کو وہ دے رہے ہیں یہاں پہ آکے بہت شکریہ آپ نے ہم سے باتچت کی گروہ نانک گل سینئر سکینڈری سکول کرنال میں ستحت ہے شہر کے بیچوں بھی ستحت ہے یعنی کہ آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں آپ بس ٹینڈ سے آئیں گے تو مہد چار سو سے پانچ سو میٹر کی دوری پر ہے بس ٹینڈ سے جو چار چمن کی طرف راستہ جاتا ہے وہاں پر یہ سکول ہے اور ایسے میں سب سے زیادہ جو پریشانی رہتی ہے وہ فیسز کو لے کر رہتی ہے پیرنٹس کے من میں ایک شنکہ رہتی ہے ایڈر بنا رہتا ہے بچے کی فیز کیسے پی کریں گے مہد سات سو سے آٹھ سو روپے کی یہاں پر فیز ہے جو بڑے بڑے سکولوں میں چار ہزار پانچ ہزار روپے کی ہوتی ہے پلس ٹو تک یہ سکول ہے کومرس آرٹس میڈیکل نون میڈیکل کسی بھی سریم میں بچہ ایڈمیشن لے سکتا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے سنیتا نرولا یہاں کی ایک سٹوڈنٹ ہے جو ایئر انڈیا کی ڈائریکٹر ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کتنے بڑے پد پر وہ پہنچی ہیں کیونکہ یہاں پر جو ٹیچر تھے انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ انہیں پڑھایا اور انہوں نے لگن کے ساتھ پڑھائی کی اور آج وہ ایک اچھے مقام پر پہنچی ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک اچھے مقام پر پہنچے تو آپ کے لیے ایک بہترین سکول ہے کرنال کا گرونانک گرل سینئر سکینڈری سکول دراصل بچوں کو جو پڑھائی کروائی جاتی ہے اس میں تھیوری کے ساتھ ساتھ ایکسپیریمنٹ بھی ضروری ہوتا ہے اور اگر بچے پریکٹیکل اچھے سے نہیں کر پائیں گے تو پھر بچوں کو جو پاس پڑھایا گیا ہے یا بچوں کو جو تھیوری پڑھائی گئی ہے وہ اچھے سے سمجھ نہیں آتی ہے ہم پہنچے ہیں کیمسٹری لیم میں گرونانک گل سینئر سکینڈری سکول کی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ بچیاں ہیں لڑکیاں ہیں وہ تھیوری پڑھنے کے بعد اب پریکٹیکل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایکسپیریمنٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جس طریقے سے بچوں کی پڑھائی پر یہاں پر جوڑ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تمام ایکٹیوٹیز پر بھی فوکس کیا جاتا ہے ہم پرکٹیکل میں بھی آگے رہے ہیں تھیوری میں تو وہ آگے ہیں ہی اس کے ساتھ ساتھ وہ پریکٹیکل میں بھی آگے رہے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری لیب ہیں کمپیوٹر لیب یہاں پر ہے فیزکس لیب یہاں پر ہے بائیو لیب یہاں پر ہے لائیبریری یہاں پر ہے میوزک کا بڑا دھیان رکھا جاتا ہے تاکہ بچے کھیل میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ میوزک میں بھی آگے رہے بچوں کی یہاں پر بھی پڑھائی چل رہی ہے ایک یہاں کی پاس آؤٹ سوڈنٹ ہے اس سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہاں کا انوبھاو کیسا رہا بیٹا آپ کا نام کیا ہے اور کیسا انوبھاو رہا آپ کا یہاں سے آپ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں کتنے مارکس آئے یہاں کے ٹیچرز کیسے ہیں فیکلٹی کیسے ہیں میں نے چیتنا میں نے پلس ٹو یہاں سے پاس کی ہے ایہاں گوٹن نائنٹی سک پوائٹ فور پرسنٹ سیکنڈن ڈیسٹرکٹ سٹاہف کی اگر یہاں پہ بات کریں تو سٹاہف بہت کاؤپ رہا ہے مینز بیس مینٹیننگ کا کام ہے اکاؤنٹ ہم فرس ٹائم لیتے ہیں پلس فن میں بر جو ٹیچرز ہیں وہ ہمیں ایسے کراتے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا ہم فرس ٹائم کر رہے ہیں ٹیسٹ پروپرلی ہوتے ہیں ریویزن پروپرلی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہاں کی فیز بھی بیلکل نومینل سی ہے مینز ہر کوئی ایفرڈ کر سکتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ پڑایا نہیں جاتا میں تو کاؤں گی اور سکول سے زیادہ دہان یہاں پر دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے ٹیچرز کو پریشن نہیں ہے ٹیچرز بھی پریشن لیتے ہیں ہمارے ساتھ اور ٹیچرز کافی کو پریڈی میں ہیں فرینڈلی ہیں ہارڈ برکنگ ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچے ہیں جو یہاں سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہاں پر پڑھائی کروائی جاتی ہے دسٹک میں سیکنڈ ٹاپر آنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچوں کی کتنی محنت لگی ہوگی ٹیچرز کی کتنی محنت لگی ہوگی ان کے پیرنٹس کی کتنی محنت لگی ہوگی آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دسٹک کے اندر ٹاپر آئے سیکنڈ ٹاپر آئے یا ٹاپ ٹین کے اندر آئے اور آپ کی یہ بچے کی فیس بھی زیادہ نہ لگے پڑھائی بھی اچھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اور ایکٹیوٹیز میں بھی پارٹی سپیٹ کرے تو آپ اپنے بچے کا ایڈمیوشن کروا سکتے ہیں گروہ نانک گرلز سینئر سکینڈری سکول جو کرنال میں پرانے بسٹین سے چار چمن والی جو روڈ جاتی ہے وہاں پر ستھت ہے پرانے بسٹین سے مہج چار سو میٹر کی دوری پر ہے اور یہاں سے آپ سکول کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہاں کا جو ایریا نظر آ جائے گا وہ بہت زیادہ بڑا آ جائے گا تاکہ نرسری ونگ الگ ہے پرائیمری ونگ الگ ہے لیبز الگ ہیں بچے یہاں پر جو الگ الگ فیسلیٹیز ہوتی ہے وہ سبھی مورڈن فیسلیٹیز کم فیس میں بچوں کو یہاں پر مل رہی ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گرونانک گرل سینئر سکینڈری سکول کی ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں اور بچوں کو یہاں پر کیسے پڑھایا جاتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے بھی لگن کے ساتھ پڑھتے ہیں ٹیچر بھی انہیں بڑی شددت کے ساتھ پڑھاتا ہے تمام سوڈنٹس یہاں پر ہیں ایک بچی سے ہم بات کر لیتے ہیں بیٹا کون سی آپ کی کلاس ہے اور کیسا ایکسپیرینس آپ کے سکول کا میں اس سکول میں چار سالوں سے بڑھتی آئی ہوں اور ابھی بھی پڑھ رہی ہوں ٹیچر بہت اچھی ہیں سٹافنگ بہت اچھی ہے اور سٹڈی بھی کافی اچھی ہے یہاں پہ ہر ایک چیز کی فیسلیٹی ہے ایکٹیویٹیز بھی کافی ہوتی ہیں جس سے بچوں کا من لگا رہتا ہے اور بچے بہت خوش بھی رہتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے سکول جو نیڈی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہیں بھی کافی چیزیں ابھی لیول کراتے ہیں اور بچوں کا سپورٹ بھی پورا کرتے ہیں ایک سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اگر سپورٹ بچوں کو نہیں مل پاتا ہے تو پھر بچے اچھے سے پڑھائی نہیں کر پاتے ہیں دھیان ان کا پڑھائی میں نہیں لگ پاتا ہے سنسطہ کی طرف سے یہ سکول چلایا جاتا ہے جو بچے نیڈی ہیں جن کے پیرنٹس فیس نہیں دے پاتے ان کی ہر سمبھو مدد کی جاتی ہے اور آپ کی مدد بھی یہاں پر ہوگی آپ اپنی بچی کا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں گرونانا گلز سینئر سکینڈری سکول جو کرنال میں ستھ ہے سکول ایک ایسی جھگہ ہوتی ہے جہاں پر چھوٹے ہوتے سے ہی جو بچے ہوتے ہیں وہ کچھ سیکھنے لگتے ہیں کچھ نیا سیکھتے ہیں اور اپنے فیوچر بنانے کے لیے اپنے جو سپنے ہوتے ہیں وہ سب یہی بنے جاتے ہیں تو ہم آپ کو آج لے کر آئے ہیں گرونانا گلز سینئر سکینڈری سکول میں جہاں پر ابھی ہم آپ کو نرسری ونگ میں لے کر پہنچے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکیں گے چھوٹے چھوٹے بچے اور ایمپورٹنٹ ایفرمیشن سیونتھ کلاس تک جو یہ سکول ہے وہ کوئیڈ ہے ایک تھ تو ٹویلتھ جو ہے اونلی گلز تو آپ جیسی کلاس روم دیکھ سکتے ہیں ہم پہنچے نرسری ونگ میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور اپنے پویمز انجوئے کر رہے ہیں جو نانیز ہیں وہ ان کا دھیان رکھ رہے ہیں کچھ بچے آپ کو پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے کچھ بچے جو ہیں آپ کو انٹیلیکچول گیمز کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے تو سکول میں خاصیت یہ ہے کہ ہر طرح کے بچے کے لئے ہر طرح کی برین دیولپمنٹ گیمز آپ دیکھ سکتے ہیں آلفابیٹس ہیں بلڈنگ بلوک سے ہیں تو ہر طرح کا جو ایک مینٹیننس ہوتا ہے انٹیٹینمنٹ ہے ورڈز ہیں لیٹرز ہیں جو بھی ہے بچہ ہر کچھ سیکھ سکتا ہے اور چھوٹے ہوتے سے ہی جو ہے وہ اپنے فیوچر پر کام کر سکتا ہے اپنے ڈریمز کے لئے اپنے گولز کے لئے شروع سے ہی وہ اپنے لئے ڈیووٹڈ ہو سکتا ہے تو اس سکول کی طرف سے جو بھی کہتے ہیں تو گرنانک سینئر سکینری گرل سکول کی طرف سے جو کچھ بھی انیشیٹیو لئے گئے ہیں چاہے وہ فیس ہو چاہے وہ سیفٹی ہو چاہے وہ بچوں کا فیوچر ہو ان کی کو کریکولر ایکٹیوٹیز ہوں آپ کی سیفٹی آپ کی جو بچے ہیں وہ سیف رہیں گے اور بس ٹینڈ سے بھی زیادہ دور نہیں ہے صرف چار سو میٹر تک دور ہے بس ٹینڈ بہت پاس ہے چار چمن کی لنک روڈ پر جو ہے یہ سکول ہے اور بچے جو ہیں کافی ایک اچھا انوارمنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی گرینری ہے گراس ہے بچوں کی کھیلنے کی جگہ ہے چھوٹے بچوں کے لئے انڈورز ہے اور کمپیوٹر لاب ہے کیمسٹری لاب ہے فیزکس لاب ہے تو ہر طرح کی فیسیلیٹی جو ایک اچھے سکول میں ہونی چاہیے ورچال ایڈکیشن فیوری اس سے لے کر ایکسپیریمنٹس تک جو کچھ بھی آپ کے بچے کو ضرورت ہے اسکول میں سب ملے گا اور باقی سکول سے کمپیرڈ بہت ہی کم پرائزز پر تو آپ کی پاکٹ اور آپ کی ایڈکیشن دونوں بلکل سیف ہے اسکول کے ہاتھوں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بکش نولیج کے ساتھ ساتھ تھوڑا ٹیکنیکل نولیج ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں ہم گرنانہ گرل سینر سکینری سکول کمپیوٹر لائب کے سامنے کھڑے ہیں جہاں پر اندر جو بچے ہیں وہ کچھ ایکسپریمنٹس تھوڑا بہت کمپیوٹر پر ٹرائے کر رہے ہیں تو جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی آپ کو بچے نظر آرہے ہوں گے کوئی پینٹ کر رہا ہے اور سارے ہی پینٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ کافی انجوائے کرتے ہیں اس سب نولیج کو بھی اور کافی انٹلیکچول ہوتا ہے کافی اچھا ایکسپریمنٹس ہوتا ہے بچوں کے لئے جب وہ یہ سب سیکھ پاتے ہیں ایک ایسی جگہ پر جہاں پر وہ کمپیوٹر بھی فیل کر رہے ہیں جہاں پر ان کو پورا ایسا انوائرمنٹ مل رہا ہے جہاں پر وہ اچھے سے پڑ سکتے ہیں کچھ نیا سیکھ سکتے ہیں ہر طرح کی جو نولیج ہے وہ بچوں کو ملتی ہے تو ہمارے ساتھ یہاں کر ایک پاس آؤٹ سٹوڈنٹ موجود ہے ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کا کیسا ایکسپریرینس رہا ہے سکول میں کیا انہوں نے سیکھا اور کیا وہ باکی بچوں کو کہنا چاہیں گے تو آپ کا کیسا ایکسپریرینس رہا ہے سکول میں کیسا آپ کو لگا یہاں پر پڑ کر میں کو بہت اچھا لگے سکول میں رویڈ کر بہت زیادہ تیچرز بہت زیادہ بہت زیادہ کورپریٹیو ہیں وہ ہمیں سڈی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کورپریٹیو ہے اٹھ جیسے کی آپ نے سنا کی ایڈیوکیشن کے ساتھ ایک کورپریشن بھی ہوتی ہے جو مینیجمنٹ ہوتا ہے اگر وہ کورپریٹیو ہے بچے کا منتاک لگنا شروع ہو جاتا ہے تو اب ہم آپ کو باکی لے بزنیار بے لکے چلتے ہیں وہاں پہ ہم آپ کو دکھاتے کی آپ کو اور کیا کیا فیسلیٹیز مل سکتے ہیں سکول کے اندر ایک سکول کے اندر جو سب سے ضروری جھگا ہوتی ہے اسے ہم لائبرری کہتے ہیں جہاں پہ بکس کا ایسا بھنڈار ہوتا ہے کہ اگر بچے بور بھی ہو رہے ہو تو وہ آکے کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں کچھ بھی پڑ سکتے ہیں اپنا ٹائم یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو اس ٹائم ہم آپ کو لے کے آئے ہیں گرنانا گرل سینئر سکنری سکول کی لائبرری میں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے کومکس پڑ رہے ہیں بچے کچھ بڑ رہے ہیں تو ایک اچھا ایک ایک سکیرینس ہوتا ہے بچے کے لئے جہاں پر وہ اپنی نولیج کو انہانس کر سکتے ہیں برش اپ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کافی انجوئی کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بچے نیوز پیر پڑ رہے ہیں جو کہ ہم سب کو کہتے ہیں کہ نیوز پیر پڑنا بہت ضروری ہے جنر نولیج کے لئے تو ہمارے ساتھ کچھ اور بچے موجود ہے یہاں پر جو یہاں سے پاسا ہوتا ہے ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے سکول کے بارے میں تو آپ کا کیسے ایکسپیرینس تھا سکول میں اور آپ کیا کہنا چاہیں گے باقی بچے کو مائسیل ف کازل جو ہماری سکول کے ایکسپیرینس ہوتا ہے بہت زیادہ اچھے تھے ہماری ٹیچرز بہت زیادہ کوپریٹیف سے اور وہ ہر طریقے سے ہماری ہلپ کرتے تھے ہماری فائننسلی ہلپ بھی گری ہے اور اگر ہمیں بک بے شو گرانی ہوتی تھی تو ہم لائی ویڈی میں آجاتے تھے فری لیکچرز میں ہمیں آپ کی نیوز پیپرز بھی پڑتے تھے میکزینس بھی اگر ہمیں کسی اور بھی سبجیک کی تیاری گرنی ہوتی تھی تو ہم یہاں پہ اپنا ٹائم یوٹیلائز بھی کرتے تھے اور ہماری ٹیچرز بھی ہماری جو اگزام سے پہلے بہت باری پریکپس کرا چکے ہیں تاکہ ہم اگزام ہال میں کامفرٹیبل ہیل کر سکے تب کیا میسج دینا چاہیں گے اور بچوں کو جو کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کیوں ایڈمیشن لے اسکول کے اندر یہاں کا سٹاف بہت زیادہ کوپریٹیو ہے بہت اچھا بھی ہے بہت سپورٹیو بھی ہے ٹیچرز ایک ایسا فرینڈلی ٹیڈ کرتے ہیں بچوں کو اور یہاں کی فیز بھی ٹھیک ہے تاکہ کوئی بچہ پڑ سکتے ہیں چنی ملے سکتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کی فیز ٹیچرز وکوپریشن یہ بہت ہی ضروری چیزیں ہوتی ہیں ایک سکول کے اندر جو کہ ایک بچے کو کمفرٹیبل فیل کرا تی ہے تاکہ بچہ ایک مطلب سپریٹیڈ فیل کرے اور سب کے ساتھ گل مل سکے تو اسٹم آپ کھڑے ہیں ایکٹیویٹی روم کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بچے انڈور گیمز کھل رہے ہیں تو میرے سکول میں جب میچ ہوتی تھی تو اس سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کلاسز چل رہی ہیں اور آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ایک سائنس لاب ہے بچوں کی جہاں پہ I think بائیو کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے جی بالکل تو آپ دیکھ سکتے ہیں بچے جو ہیں مایکروسکوپ پر ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو ہلو کیا کر رہے ہیں آپ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چھوٹی چیز کے بارے میں بچوں کو ایکسپریمنٹ کر کے دکھایا جاتا ہے تاکہ جو بچے ہیں وہ ایک ایکسپریمنٹل طریقے سے ان چیزوں کو سیکھ سکے اور کبھی بھولے نا تو اب ہم آپ کو لے کر جائیں گے میٹس لاب میں جہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے کہ بچوں کو میٹھمیٹکل نولیج کے لیے کیسے ایکسپریمنٹ کروائے جاتے ہیں اور می کو سب سے اچھی بات اسکول کی یہ لگتے ہے کہ ہر جگہ پہ ہر ایک الگ سبجیکٹ کے لیے ایک میٹس لاب ہے سائنس لاب ہے تو ایک وہ بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کیونکہ ایکسپریمنٹل نولیج آپ کبھی نہیں بھولتا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میٹس لاب میں بچے جو ہیں میٹس سیکھ رہے ہیں جیمیٹری چل رہا ہے تو میم سے جاننا چاہیں گے کہ مطلب بچوں کو سکھانے میں ان کا مطلب اس لاب کا کیا رول ہے ہلو میم اس لاب کا رول ہے میم ان کا نا ڈسپلے میں ہم سب کچھ ہمیں چاٹ لگائے ہوں جسے کہ یہ پلینگ کارڈ ہے ہمارے بااس تو پلینگ کارڈ اب ہم نے بچوں کو سامنے ہی دکھائے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو اس میں جو ہے کیا کیا دیا ہوئے فیس کارڈ کتنی ہے ہمارے پاس ایس کتنی ہے تو ان کو جو ہے ڈسپلے میں ان کو کوشن اچھ سے سمجھا جاتے ہیں بس اتنا فائدہ ان کا لیار میں اب جیس کے گراف دے رکھے ہیں ہمارے پاس ٹائپس آف گراف اب بچوں کو ہم کلاس میں پڑھائیں گے تو ایک ہی گراف کے بارے میں بتائیں گے اب ہمارے پاس سامنے چارٹ ہے تو ہم ان کو بتائیں گے فور ٹائپس کے گراف ہیں پکٹوگرام، بار گراف، ہسٹوگرام، پائی چارٹ تو اس طرح سے ان کو جو ہے ڈسپلے میں ساری چارٹ ہے ان کے تو اس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا ڈیفرینسیز ہیں ہمارے پاس تو بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں کہ بچے کو ہر سبجیکٹ کی جو نولیج ہے وہ ایکوالی دی جا رہی ہے کوئی بھی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے جسے پیچھے چھوڑا جا رہا ہے تو ہر ایک جو ہے سبجیکٹ کو اتنی ہی امپورٹنس دی جا رہی ہے جتنی دی جانی چاہیے تو اس سامنے ہم سوشل سائنس لاب میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل سائنس بہت ضروری ہے سوشل سٹاڈیز بہت ضروری ہے کیونکہ جنرل نولیج جس بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے جو پلے کرتی ہے تو اس سامنے آپ دیکھ ستے ہیں کی بچھے جو ہیں لاب میں پڑھ رہے ہیں اور یہاں پہ ہر طرح کی جو ہے نولیج چاہے وہ سرکار کے بارے میں ہو ماب ہو بینکس ہو ہر طرح کے بارے میں اوپر آپ دیکھ ستے ہیں کہ ایک تارا ماندل بھی بنایا گیا ہے تو وہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ یہ جو امیجز ہے یہ دیماغ میں رہ جاتی ہیں بچھے یاد رہ جاتی ہیں بچھوں کو یہ چیزیں آپ دیکھ ستے ہیں ترافک سگنلز اور کچھ بھی ہو تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی یہ بچوں کا فیوچر ڈیولپ کرنے میں بہت ہلپ کرتی ہیں یہاں پہ بہت سارے موڈلز ہیں اور جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ بچوں کے دوارے ہی بنایا گئے ہیں تو یہ بچوں نے جو کرییٹیوٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتا زیادہ بچوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے کتا زیادہ انہیں ٹائم کانٹریبیوٹ کرنے پر وہ کیا جاتا ہے سپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو بچے ہیں سپریم کورٹ دیکھ سکتے ہیں آپ ہر جو پورا ہمارا سسٹم ہے وہ سامنے رکھا گیا ہے تو بچوں کی نولیج کے لیے یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا دلی کا ٹور مل رہا ہے ہمیں سکول میں تو بلکل بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں چیزیں سکول کے اندر کیونکہ بچوں کی جو نولیج ہوتی ہے وہ ورچولی بہت زیادہ انہینس ہوتی ہے تو اس سکول کا ایڈمیشن ایک بہت ہی اچھا سٹیپ ہوگا آپ کے بچوں کے لیے کیونکہ سپورٹ سے لے کر فائنانشل سپورٹ سے لے کر مینٹل سپورٹ تک بچے کو جو پورا یہاں پر گروت ملتی ہے سٹیبلیٹی ملتی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے تو ایک جو چھوٹی سی میرے خیال سے آپ لوگوں کے دماغ میں سوال آرہا ہوگا کہ سینئر سکنری سکول ہے انگلیش کے بارے میں کیا کہنا ہوگا تو آپ نشچند ہو جائیے کیونکہ سکول میں ہر سبجیکٹ کو اتنی ہی امپورٹنس دی جاتی ہے جتنی سائنس کو جتنی میکس کو دی جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے ایک وزول ریپریزنٹیشن میں ہے ہر چیز کو آنکھوں کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ جو بچہ ہے کبھی بھولے ناؤن چیزوں کو یاد رہ سکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرسنل اٹینشن سمال گروپ میں جو گروپ ڈسکشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ بچوں کے دماغ میں یہ چیزیں جو ہے رہ جاتی ہیں ہر چیز جو ہے سامنے آپ ناؤنز دیکھ سکتے ہیں آپ ہر طرح figure of speech دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بچے شاید کہیں نہ کہیں بڑے ہوتے ہوئے بھول جاتے ہیں وہ ان کے آنکھوں کے سامنے ہے تاکہ کبھی بھی وہ اس روم کے اندر آئے تو وہ کبھی بھولے نہ جو یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو شاید بڑے ہو کر ہم بھول جاتے ہیں وہ کافی تنگ کرتی ہیں تو اب ہم آپ کو لکھا جائیں گے اسکول کے پرنسپل کے آفیس میں جو ہمیں اسکول کے ریزرٹس کے بارے میں بتائیں گے اور ہم ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے تو ابھی آپ نے لائیو تصویریں دیکھی گرنانک سینئر سکینری گرل سکول سے جہاں پہ ہم نے آپ کو سب کلاس رومز دکھائے بچوں سے بات کروائی اور آپ کو ساری فسیلٹیز جو اسکول میں مل سکتی ہیں وہ دکھائی تو اس سمیں ہمارے ساتھ یہاں کے پرنسپل مام موجود ہے ان سے ہم کچھ questions پوچھنا چاہیں گے تو مام آپ نے ہم نے سب کو دکھایا کہ اسکول میں کیا فسیلٹیز ملتی ہیں تو اس کے ریزرٹس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے سکول کے جو ریزرٹس ہیں ہر بار ہنڈر پرسنٹ ہی آتے ہیں کبھی کوئی بچہ جونسا ہے اور اگر میریٹ کی بات کریں جتنے بھی ہمارے بچے اپیئر ہوتے ہیں اس میں ٹین اور ٹونٹی پرسنٹ بچوں کے میریٹ آتے ہیں ابھی ہم ٹو تھاؤزن نائنٹین کی بات کریں کیونکہ دو سال تو کوویٹ آتا ہوں اس کی بات نہیں کریں گے اگر ہم نائنٹین کی بات کرتے ہیں تو جو ڈسٹرک میں فرس ٹین پوزیشن سی اس میں سے ٹو پوزیشن ہمارے سکول کی تھی سیکنڈ نمبر پہ تھی چیتنا اور اس کے تھے نائنٹین سیکس پوائنٹ سیون جو فرس ٹو پر تھے اس سے جسٹ ون مارکس وہ پیچھے تھے اور ایٹ پوزیشن بھی تھی ہماری کاجل اس کے بھی نائنٹین فور پرسنٹ مارکس تھے تو اس طرح سے ہمارے جو ریزرٹ رہتے ہیں وہ نائنٹین ہنڈر پرسنٹ ہمارے ریزرٹ رہتے ہیں تو یہ ہمارے سکول کا ریزرٹ ہے کچھ پریویس اچیورز بھی رہے ہوں گے کافی جو مطلعہ بچہ پر فارم کی ہوگا اگر اس سے ساب سے ریزرٹس ہے تو ہمارا گر پاس کا دیکھتے ہیں جو پاس آؤٹ سٹوڈنٹس ہیں وہ کافی اچھے چھے پوسٹ پہ ہے اسٹیبلش ہے اس میں سے ایک ہماری ہے پوجہ تیواری جو اس سمیں بینک میں منیجر ہے اور ایک ہے سنیتا نرولا جو کی اس سمیں کہہ کتے ہیں ایر انڈین میں وہ ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ ہے وہ ہمارے بچوں کو ہمیشہ دھیان میں رکھتے ہیں وہ ہر سال بچوں کو کچھ نہ کچھ وہ ڈونیٹ بھی کرتے ہیں تاکہ جیسے میں اچھائیوں پہ گئی ہوں میرے بچے بھی اسی طرح سے اچھائیوں پہ جانے چاہیے تو یہ ہمارے سکول کے پاس آؤٹ سٹوڈنٹ ہیں یہ تو مام اکیڈمکس کے ساتھ سپورٹس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ہمارے سکول کی جو ہوکی ہے وہ کرنال میں صرف ہمارے سکول کے ایسی بچے ہیں جو ہوکی کھیلتی ہیں اور گرز ہیں وہ ابھی بھی صبح معانی میں آتے ہیں جو بچوں کو ہوکی سکھاتے ہیں اگر سیلیکشن ہوتی ہے تو دو یا تین بچے ہمارے سکول سے جرور سیلیکٹ ہوتے ہیں جو کی باہر کھیلنے کے لیے چاہتے ہیں تو ہوکی بھی ہمارے یہاں پہ کونٹینیوزلی رہ دی ہے پچھلے دو سال تو ہمارے کو گورنمنٹ نے چونسا ہے نرسری کھیل نرسری دے رکھی تھی جس میں کہ ہمارے بچوں کو پر منت مدکی فیفٹین ہنڈرڈ اور جو کوچ ہم نے سریکٹی ہوئے تھے ان کے ٹونٹی فائی تھاوزن گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ملتے تھے تو ہماری ہوکی ٹیم کرنال میں دی بیسٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ سکول کی ہر فیسیلیٹی اپنے ہی آپ میں بیسٹ ہے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایسی سکول میں پڑے سینئر سکنری سکول بس ٹینڈ سیمیل چار سو میٹر دور ہے چار چابن کی لنک روڈ پر لگتا ہے تو ایک بار آنے میں کوئی برائی نہیں ہے ٹرائے کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے تو ایک بار ضرور آئیں خود ٹرائے کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر